تو مویی کی سٹارٹ میں ہمیں دو آدمی دکھائیش آتے ہیں جو کہ بیسکلی ایک ٹیکسی میں ہوتے ہیں ایک ٹیکسی کو ڈرائف کر رہا ہوتا ہے جبکہ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوتا ہے جس نے بلیک اور ریڈ سوٹ پہنا ہوتا ہے اس آدمی کرم دیڈبل ہوتا ہے جو کہ اس مویی کا مین کریکٹر ہے یہ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور ٹیکسی ڈرائیور سے باتیں کر رہا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو ڈھونڈ رہا ہوں ایک سال سے زیادہ کٹائن ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلد ہی اسے ڈھونڈو اور اسے ختم کر دوں تو ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کہ تم اسے ڈھونڈ کیوں رہے ہو تو ڈیڈپل کہتا ہے اس لیے تھا کہ میں اسے بدلہ لے سکوں اس نے میرے فیس کا بہت برا حال کر دیا ہے اس نے میری باڈی پر کئی ایکسپیریمنٹس کیے ٹیکسی ڈرائیور اس کو اپنا ماسک اتار کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ خود ہی دیکھ لو اسی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے جب وہ بیک سیٹ پر دیکھتا ہے تو اس کا ویپنز والا بیک نہیں ہوتا اور ٹیکسی ڈرائیور سے کہنے لگتا ہے کہ ارے یار بیک تو میں وہیں پر بھول گیا اب مجھے صرف دو دلواروں سے کام چلانا ہوگا اس وقت اس کے پاس صرف دو سورٹس یعنی دلواریں تھیں اور ایک گن تھی جس کے اندر صرف بارہ بولٹس تھی اور مجھے انہی سے ان کو ختم کرنا ہوگا اب ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی باتیں کافی عجیب اور فانی لگ رہے ہوتی ہیں اور وہ چپ چپ سن رہا ہوتا ہے ٹیک پول وہیں پریج پر اتر جاتا ہے اور بچوں کی طرح ٹانگیں ہلا کر کوئی ٹرائنگ بنانے لگتا ہے وہ ایسے ٹرو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو کیسے مارنے والا ہے یہ تب ہی اس کو وہاں پر اپنے دشمن کی گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ فورن سے اتر جاتا ہے اور اس کے گن میں جتنی بھی بولٹس ہوتی ہیں ان سے ان کے ساتھیوں کو مار ڈالتا ہے یہ سین کافی مزیدار ہے ان کی گاڑیاں رول ہوتے ہوئے گرتی ہیں یہاں ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ ڈیڈپول کے دشمن کا نام فرانسیس ہوتا ہے وہ کافی بڑا ویلن تھا کافی برا آدمی تھا اب یہ خبر مشہور ہو جاتی ہے ہر جگہ یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ڈیڈپول اور فرانسیس میں لڑائی ہو رہی ہے یہ نیوز ٹی وی پر بھی آتی ہے پھر ہم گھر میں ایک جائنٹ آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹیل کا بنا ہو لگ رہا تھا اس آدمی کو یہ نیوز دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے وہ ایک ٹینیجر لڑکی کو بلاتا ہے جس کے کافی چھوٹے بالتے ہیں اور وہ دنوں غصے میں ڈیڈپول سے ملنے جاتے ہیں اب یہاں ہمیں پارس کی سٹوری دکھائی جاتی ہے جبکہ ڈیڈپول ایک نارمل انسان تھا وہ ابھی ڈیڈپول نہیں بنا تھا اس کا نام ویڈ ہوتا ہے وہ سیدھا ایک پار میں جاتا ہے جہاں پر اس کا دوست بھی ہوتا ہے اور وہاں پر کسی جائنٹ آدمی کی کسی دوستی آدمی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ویڈ یہ دیکھ کر انجوائے کر رہا ہوتا ہے تب ہی ویڈ کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام ویڈ ہوتا ہے وہ ویڈ سے آ کر باتیں کرنے لگتی ہے اور اس کو کافی پسند کرنے لگتی ہے اب آہستہ آہستہ ان دونوں میں دوست ہی ہو جاتی ہے اب ان کو ایک ساتھ ایک سال ہو چکا تھا لیکن ایک دن ویڈ پہ ہوش اکر گر جاتا ہے جب ہوش آنے پر وہ اپنے کچھ ڈیسٹ کرواتا ہے دوستو پتہ چلتا ہے اس کے برین، لیور اور لنگس میں کینسر ہے یہ سنکے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور بہنسہ بھی اب سین دیڈ پول پر شفٹ ہوتا ہے لڑتے لڑتے فرانسیس وہاں سے بھاگ چکا تھا لیکن تب ہی وہاں پر دیڈ پول کو آواز آتی ہے جس نے فرانسیس کی بھائی کو اس کے پیچھے ہو جب دیڈ پول پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہاں پر واقعی فرانسیس ہوتا ہے دیڈ پول اپنی سوٹ فرانسیس کے ہار پار کر دیتا ہے فرانسیس کے ناک سے کافی خون آ رہا ہوتا ہے دیڈ پول کہتا ہے کہ میں نے آج اپنا بدلہ لے لیا تم ہی تھے نا جس نے میری شکل کا یہ حال کیا اسی کے ساتھ دیڈ پول اپنا ماسک گتار کر اسے اپنا فیس دکھاتا ہے تو فرانسیس کہتا ہے اوہ اچھا تو تم وہ ہو ابھی وہ دونوں یہ باتیں کری رہے ہوتی ہیں کہ تب ہی بیچے سے وہ سٹیل میں آتا ہے وہ ویٹ کو اٹھا کر پھینگتا ہے یہاں پر پھر سے سٹوری پاسٹ کی سین میں شفٹ ہوتی ہے ویٹ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی ہم مل کے اس کا علاج کروائیں گے تو ویٹ کہتا ہے کہ نہیں ویٹ کہتا ہے میں تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا میں اس طرح سے نہیں چاہتا اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے ایک بار میں آ جاتا ہے وہ اپنی اسی دوست کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ یہاں ایک آدمی کافی تیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہے جاؤ ملو اسے جا کر اور دیڈپول جب اسے جا کر ملتا ہے تو آدمی دیڈپول سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک ڈیسیز ہے اور تم اس کا علاج کروانا چاہتے ہو اس میں میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن ساتھ ایک اور بات میں تمہیں سوپر پاورز بھی دے سکتا ہوں تو دیڈپول کہتا ہے کہ نہیں مجھے ایک نارمل انسان کی طرح زندگی جینی ہے کہ مجھے مت سکھاؤ جس نے میرے ساتھ برا کیا میں اسے بدلہ ضرور لوں گا تب ہی وہ تینیجر دیڈپول سے کہتا ہے کہ پیچھے دیکھو اور جب دیڈپول پیچھے دیکھتا ہے تو فرینس اس وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے دیڈپول کو سٹیل مین پر کافی غصاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے کہ اگر تو مجھے اپنی باتوں میں نہ لگاتے تو وہ یہاں سے نہ بھاگتا دیڈپول سٹیل مین کو مارنے لگتا ہے لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو سٹیل مین کی دونوں ریسٹ یعنی بازو اور ایک ٹانک ٹوٹ جاتی ہے تو سٹیل مین اسے کہتا ہے یار تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے اسے کافی زور سے ہٹ کرتا ہے جس سے دیڈپول دور جا کر گرتا ہے اور پھر اس کی ریسٹ اپنے ہاتھ کے ساتھ باندھ کر اسے کہیں لے جاتا ہے اب دیڈپول یہاں کافی عجیب حرکت کرتا ہے اسے کہنے کی جگہ کہ میرا ہاتھ کھول دو یا وہ لوگ پتھ کھولنے کی جگہ وہ اپنا ہاتھ ہی کارٹ لیتا ہے اس کے ہاتھ سے کافی ہونانے لگتا ہے کوئی نورمل انسان ہوتا تو وہ تو مہ ہی جاتا لیکن یہ سیکرٹ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ دیڈپول کیوں نہیں مرا اب ایسا کرنے کے بعد دیڈپول پرچ سے نیچے جمپ لگا دیتا ہے اور ایک چنک ٹرک میں گرتا ہے اب یہاں سے سیند دوبارہ سے پاسٹ میں آتا ہے جب دیڈپول ایک نورمل انسان تھا یعنی ویڈ وہ بے ہوش ہوا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کسی جگہ پر ہوتا ہے اور اس کے ہسپس دو لوگ ہوتے ہیں ایک میل اور ایک فی میل وہ دونوں اس کی باڈی میں کچھ انچیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ اس کی باڈی پر ترہاں ترہاں کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور اسے کافی ٹرشر کرتے ہیں کہ اس بیچارے کی حالت خراب ہونے لگتی ہے بھی اسے الیکٹریکل شاکس دیے جاتے ہیں کبھی اسے پر جیسے تھنڈے پانی میں رکھا جاتا ہے کبھی اسے بہت زیادہ مارا جاتا ہے یعنی سب ایسی چیزیں جس سے وہ ٹرشر فیل کرے یہ ویڈ کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ اس کی باڈی میں کچھ چینجز آئیں لیکن ابھی تک اس کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا تھا اور یہ وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ ویڈ کی باڈی میں کچھ میوڈیشنز آئیں اور اس میں سپر ایبیلیٹیز آئیں اب ویڈ کو ایک چگہ پر باندھ کر لٹا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک اور پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بھی یہ لوگ ٹوشے کر رہے تھے وہ ویڈ کو بتاتا ہے کہ اس ڈاکٹر کا نب فرانسس ہے یعنی اب آپ کو بتا چلا کہ یہ وہی فرانسس ہے جس کے بیچے ڈیڈ بول ہے اور یہ اس کے بیچے کیوں ہے یہ بھی سن لیں اب فرانسس ویڈ کے پاس دوبارہ آتا ہے اور اسے ایک ایسے چیمبر میں ڈال دیتا ہے جس میں بلکل بھی اگسیجر نہیں ہوتی ادھر جاتے ہی ویڈ کو سانس آنا بند ہو جاتا ہے اس کی باڈی کافی عجیب ہونے لگتی ہے چیز اس پر کسی نے ایسٹ پھینک دیا ہو اور وہ چھلنے لگی ہو فرانسس اس سے باتے کرنے لگتا ہے لیکن ویڈ چھپ ہوتا ہے اور جیسے ہی فرانسس جاتا ہے تو ویڈ اپنے مو سے ایک میچ سٹک نکالتا ہے اس کے چیمبر سے ایک پائپ کنیکٹڈ تھا جو کسیدھا سیلنڈر تک جاتا تھا میچ سٹک چلا کر وہاں بھینگ دیتا ہے پائپ آگ پکڑ لیتا ہے اور پوری لیب گاغ لگ جاتی ہے اب ویڈ وہاں سے باہر نکلاتا ہے اور فرانسس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن فرانسس اسے پوش کرتا ہے جس سے ویڈ نیچے گر جاتا ہے کیونکہ اس کی بوڈی کافی بھی گو چکی تھی دونوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن ویڈ اس کا سامنا نہیں کر پاتا فرانسس ایک روڈ اٹھاتا ہے اور ویڈ کی آر پار کر دیتا ہے دوسری طرف لیب جل رہی ہوتی ہے اور اس کے کچھ ہی سے جل جل کر نیچے گر رہے ہوتے ہیں فرانسس تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ویڈ ابھی تک وہی تھا کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں آگ تو تھم چکی تھی لیکن پوری بیلڈنگ راک میں بدل چکی تھی بچارہ فیڈ بھی اسے راک کے نیچے دبا ہوا تھا اور جب وہ اس راک سے باہر آتا ہے تو وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ میں بھی تک مرا کیوں نہیں اصل میں بات یہی تھی کہ اس کی بوڈی میں میوٹیشنز آ چکی تھی اور اس میں اب کافی زیادہ سپر ایبیلیٹیز تھی کہ وہ اپنی بوڈی کا کوئی بھی پارٹ ہیل کر سکتا تھا وہ ایم مورٹل ہو چکا تھا لیکن اس کا بورا سر یہ ہوا تھا کہ اس بیچارے کی ساری بوڈی جل چکی تھی جیسے آپ نے پہلے دیکھی اب ویڈ کو وینیسا کے فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بیچاری مجھے ٹون رہی ہوگی تو وہ سیدھا ماہ سے وینیسا کے پیچھے جاتا ہے لیکن راستے میں سب لوگ اسے کافی بری طرح سے گھور رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کافی عجیب دیکھ رہا ہو کیونکہ ویڈ کو تو نہیں پتا تھا کہ اب اس کی شکر کیسی دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ وہاں سے ٹائریکٹ یہاں وینیسا کے پیچھے آ جگا تھا اتنی ہی دیر میں وینیسا بیلڈنگ کے اندر چلی جاتی ہے اور جب ویڈ باہر شیشے میں اپنا فیس دیکھتا ہے تو کافی دکھری ہو جاتا ہے وہ اپنا فیس دیکھ کے کہتا ہے کہ وینیسا مجھے کبھی ایک سیپ نہیں کرنے والی وہاں سے ویڈ سیدھا اس بار میں جاتا ہے جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرا فیس ٹھیک کر سکتا ہے تو اس کا فرنڈ کہتا ہے کہ وہ آدمی اگر نہیں ہے جو تمہاری ڈیزیز ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ آدمی تو ہے نا جو تمہارا فیس ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ اسی نے تمہارا فیس بگاڑا ہے تم اسے ڈھونڈو وہ تو یہی سمجھ رہے کہ تم مر چکی ہو اور تمہیں کوئی سپر پاور نہیں آئی تو اسی لئے وہ تمہیں وہاں سے چھوڑ کر چلا گیا تو تم میرے بھائی اپنے لئے کام کرو اپنے لئے ایک ماسک اور ایک سوٹ تیار کرو جس سے اسے پتہ چل ہی نہ سکے کہ یہ تم ہو اور تم زندہ بھی ہو پھر اس کے بعد تم اس کو ڈھونڈنا اور اس پر اٹیک کر دینا میں تمہارا نام ڈیڈ پول رکھتا ہوں اور بس یہاں سے ویٹ کا نام ڈیڈ پول پر جاتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے اور ایک وائٹ کپڑے سے اپنے لئے ماسک تیار کرتا ہے یہاں سے اس کی جوئنی سٹارٹ ہو جاتی ہے فرانسیس کو ڈھونڈنے کی اب اسے فرانسیس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک سال ہو چکا تھا اور وہ بیچ میں جب فرانسیس کو نہ ڈھونڈ پاتا تو اس کے ساتھیوں کو مار ڈالتا اب وہ وقت بھی آتا ہے جب اپنے لئے ایک بہت اچھا بلیک اور ریڈ سوٹ تیار کرتا ہے اب فائنلی وہ دن آج آتا ہے جب ڈیڈ پول کو خبر ملتی ہے کہ فرانسیس کہاں ہو سکتا ہے اسے وہاں پر وہی آدمی ملتا ہے جس نے اسے کہا تھا کہ اس کے ڈیزیز ٹیٹ کر سکتا ہے تو ڈیڈ پول سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ضرور فرانسیس سے کوئی نہ کوئی لنگ ہے وہ اسے خصے سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہے فرانسیس تو وہ بچھارا آدمی در جاتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے اب سین وہیں ہی پر شفٹ ہو جاتا ہے جب ہر مووی کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا کہ ڈیڈ پول ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے اب پاسٹ اور پریزنٹ کے سین سمرچ ہو جاتے ہیں اور ریل سٹوری یعنی اسے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر ڈیڈ پول اس جنگ ٹرک میں گر چکا تھا اب ڈیڈ پول کو ہوش آ جاتی ہے اور جہاں پر وہ جنگ ٹرک رکھتا ہے یہ دیکھ کے ڈیڈ پول کافی ہران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بوڑی عورت کا گھر تھا جو اس کے ساتھ لانڈری میں آیا کرتی تھی جب ڈیڈ پول یعنی ویڈ کپڑے دھونے آتا تھا اسے بوڑی عورت نے ویڈ کو یہ سیجیشن دیا تھا کہ تم اپنا سوٹ بلیک اور ریڈ کلر میں تیار کرو ان دونوں میں کافی دوستی ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ بوڑی عورت بلائنڈ ہوتی ہے اور وہ ویڈ کی شکل نہیں دیکھ پاتی لیکن یہاں ویڈ اس بوڑی عورت کا خودی بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور یہاں ہم پر یہ بھی ریویل ہوتا ہے کہ جب ویڈ یعنی ڈیڈ پول کا کوئی بوڑی بارٹ کر چاہے تو وہ دوبارہ سے ہیل کر کے ریگرو ہو جاتا ہے یہ اس کی سوپر پاورز ہوتی ہیں سوپر ایبیلیٹیز ہوتی ہیں تو وہ بوڑی عورت سے کہتا ہے کیا میں یہاں تب تک روح سکتا ہوں جب تک کہ میرا ہاتھ واپس نہیں آجاتا کیونکہ اس کے بعد مجھے فرانسز کو ڈنونڈا ہے فرانسز کی دوست کو ویڈ اور وینیسا کی پکچر ملتی ہے تو وہ فرانسز سے کہتی ہے کہ فرانسز میں وینیسا کو جانتی ہوں اب ویڈ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہے ہم ان لوگوں کے چاہتے ہیں ویڈ کا فرنڈ جو کہ باہر میں ہوتا ہے ویڈ کو کال کر سب کچھ بتاتا ہے ویڈ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور سیدھا اس جگہ جاتا ہے جہاں پر وینیسا کام کرتی تھی وہ ایک بار تھی وہاں پر جا کر اور سب لوگوں سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا آپ نے وینیسا کو دیکھا ہے وہ میری دوست ہے لیکن جب وینیسا خود اسے نظر آتی ہے تو اس میں اتنا قریش نہیں ہوتا کہ وہ اسے بات کر سکے کیونکہ اسے یہ لگ رہا تھا کہ وینیسا اس کا فیس دیکھ کے در جائے گی تو وہاں سے وہ واش روم میں چلا جاتا ہے اتنی دیر میں وینیسا کو کوئی بتاتا ہے کہ کوئی آپ کو دھونڈ رہا ہے وینیسا سمجھتی ہے کہ ویٹ آیا ہے وہ کافی ایکسائیٹیڈ ہو کے باہر جاتی ہے لیکن وہاں ویٹ تو نہیں ہوتا لیکن اسے فرانسز اور اس کی دوست کٹنیپ کر لیتے ہیں جب دیڈ پول دردہ وارش روم سے باہر آتا ہے کہ وینیسا سے بات کر سکے تو اسے وینیسا کہیں نہیں دیکھتی پھر اسے ایک ٹیکس ریسیو ہوتا ہے جو کہ فرانسز کا تھا فرانسز کا ایک فیک نام بھی ہوتا ہے جو کہ ایجکس ہوتا ہے اسی نام سے اس نے ٹیکس بھی کیا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وینیسا تمہیں واپس مل جائے تو اس لوکیشن پر آجاؤ پھر دیڈ پول اپنے گھر جاتا ہے اور سارے ویپنز لے لیتا ہے یہ اپنے ساتھ سٹیل مین اور اس ٹینیجر کو بھی لے لیتا ہے اور وہی ٹیکسی بکڑھتا ہے جس پر یہ پہلے جا رہا تھا اب یہ لوگ جنگ یارڈ پہن جاتے ہیں جہاں پر ان کو فرانسیس نے ملایا تھا لیکن دیڈ پول یہاں پر پھر سے اپنا ویپنز والا بیک ٹیکسی میں بھول جاتا ہے دیڈ پول کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو اپسوارڈ یہ کہ ہمیں سوارڈ سی لڑوں گا ابھی وہاں پر فرانسیس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور اوپر کنٹینر پر فرانسیس اور اس کی دوست کھڑے ہوتے ہیں فرانسیس اپنی دوست کو نیچے بھیجتا ہے چکہیں تینوں سے فائٹ کرنے لگتی ہے لیکن ٹینیجر بھی کافی تیز ہوتی ہے وہ اس سے فائٹ کرنے لگتی ہے چین مین بڑے بڑے ٹائرز اٹھا کر فرانسیس کے ساتھیوں پر پھینکنے لگتا ہے تینوں کافی اچھے سی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب دیڈ پول دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی فرانسیس کے ساتھیوں کو روکے ہوئے ہیں تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ فرانسیس تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ ایک کنٹینر کے اوپر ہوتا ہے یہاں پر فرانسیس اور دیڈ پول کی کافی لڑائی ہوتی ہے نیچے فرانسیس کی دوست میں چین مین کا گلہ کافی سور سے دبا کر رکھا ہوتا ہے لیکن جب ٹینیجر یہ دیکھتی ہے تو اپنی ساری پاورز یوز کر کے اس لڑکی ہی درف نائنگ دیا وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہاں کے سارے کنٹینرز موف کرنے لگتے ہیں وینیسہ بھی ایک گلاس چیمبر میں ہوتی ہے اور وہ بھی نیچے گرنے لگتا ہے اب فرانسیس تو کنٹینر سے نیچے گر جاتا ہے لیکن جب وینیسہ کا چیمبر نیچے گرنے لگتا ہے تو دیڈ پول اسے بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ وینیسہ کو اس میں سے نکالتا ہے لیکن فرانسیس وہاں دوبارہ آ کر دیڈ پول پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن دیڈ پول ہیل ہو کر دوبارہ سے اس کو پر آ جاتا ہے اور اس کے پر پیٹ جاتا ہے اب کس نے کہا تھا فرانسیس کو کہ وہ دیڈ پول کو سپر ایویلیٹیز دے کہ بعد میں وہ اسی پہ بھاری پڑ جائے دیڈ پول فرانسیس کو کافی مارتا ہے فرانسیس کے ناک اور مجھ سے کافی کون آنے لگتا ہے اب دیڈ پول فرانسیس سے کہتا ہے کہ میرا فیس ٹھیک کرو تو فرانسیس ہسنے لگتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا فیس ٹھیک کروں گا تو دیڈ پول کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے اسے کے ساتھ وہ اپنے ایک چھوٹی سے گن نکالتا ہے اور اس پر شوٹ کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے سٹیل مین کی آواز آتی ہے وہ اسے کہتا ہے دیڈ پول تم اپنی پاورز کا غلط یوز کروگے تم ایک ہیرو ہو تم ایسا نہیں کر سکتے لیکن دیڈ پول اس کی بات نہیں سنتا وہ فرانسیس کے فیس پر شوٹ کر دیتا ہے سٹیل مین باہر سے جتنا ہیوز اور پاورفل دیکھتا تھا اندر سے وہ بچارہ نہیں در بھوگتا اسے ہی سین دیکھ کے وامٹنگ ہونے لگتی ہے اب اس سب کے بعد وینیسا دیڈ پول کے پاس آتی ہے اور اسے پنچیز مارنے لگتی ہے تو دیڈ پول اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مار لو میں جانتا ہوں تم رائٹ پر ہو اور تمہارا مجھے پنچیز مارنا بنتا بھی ہے لیکن میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں گا اس کے بعد تو مجھے ایکسیپٹی نہیں کروگی تو وینیسا کہتی ہے کہ ایسی بھی کیا بات ہے ڈیڈ پول اسے کہتا ہے کہ میرا فیس ماسک اتار کے دیکھو تو میں خود ہی پتہ چل جائے گا تو وینیسا اس کا ماسک اتارتی ہے اس کے نشے کوئر پرنٹ ہوتا ہے جب وینیسا اسے ہٹاتی ہے تو وہاں پر ڈیڈ پول کا ریال فیس ہوتا ہے جو کہ کافی جلا ہوا تھا وینیسا اس کا فیس دیکھے کہتی ہے کہ کیا برا ہے اس میں تمہاری آنکھیں ناکھ مو سب کچھ تو ٹھیک ہے سکن کا ایشو ہے تو وہ سب کو ہوتا ہے پھر کسی کی سکن ویسے بھی فلولس نہیں ہوتی مجھے چلت ہی اس کی عادت ہو جائے گی لیکن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی دونوں بہت خوش ہوتے ہیں دوبارہ سے صلاح کر لیتے ہیں تو یہیں دیڈ پول پارٹ ون ختم ہوتا ہے ناو وی آر سٹارڈنگ پارٹ ٹو تو پارٹ ٹو کے سٹارٹ میں ہم دیڈ پول کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی سیڈ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ کو آگ لگا دیتا ہے کیونکہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا وہ سر سائٹ کر رہا تھا اب ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے کہ دیڈ پول سر سائٹ کیوں کرنا چاہ رہا تھا ہمیں ایک فائٹنگ سین دکھایا جاتا ہے جس میں دیڈ پول اپنے کچھ دشمنوں سے لڑ رہا ہوتا ہے جو کہ کافی برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو دیڈ پول کہتا ہے کہ اس کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا پہلے مجھے وینیسا سے ملنا ہے کیونکہ ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے پورے دو سال ہو چکی تھی اور اس نے اس کو ویش کرنا تھا لیکن جب دیڈ پول خرش آتا ہے تو وہاں پر وہی آدمی آ جاتا ہے جو کہ وہاں سے بھاگ گیا تھا وہ یہاں وینیسا کو مار ڈالتا ہے جب دیڈ پول یہ دیکھتا ہے تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے ٹریک کے نیچے دیکھ کر مار دیتا ہے پھر وہ واپس وینیسا کے پاس آتا ہے وہ کافی اداس ہو کے کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہی تم مری میں تمہاری موت کا بدلہ ضرور لوں گا نو ڈاؤٹ وہ اس آخری آدمی کو بھی مار چکا تھا لیکن وہ سب لوگوں ختم کرنا چاہتا تھا جو اس کے لیے بورے تھے جو کسی کی بلا وجہ جان لیتے ہیں بنا کسی ریزن کے اسے وینیسا کی بہت یاد آیا کرتی تھی اور وہ کئی طرح سے اپنی جان لینے کی کوشش کرتا تھا کبھی وہ بیلڈنگ سے نیچے جمپ لگا دیتا کبھی اس کے اندر روڈز گوش جاتی کبھی وہ خود کو آنگ لگا دیتا لیکن اسے کچھ نہ ہوتا کیونکہ وہ ایمورٹل تھا اس چیز سے وہ خود بھی تنگ آ چکا تھا اب ہم پریزنٹ میں آتے ہیں جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کو آنگ لگا کے تو بارہ سسوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پورے اپارٹمنٹ میں آنگ لگ چونے کی وجہ سے بہت بڑا ایکسپلویشن ہوتا ہے اور اسے وینیسا کا ویجن آتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو تمہارا کام یہ نہیں ہے لیکن اسے کے ساتھ ہی ڈیڈ پول کی باڈی کے ٹھکڑے ہو جاتے ہیں تبھی کچھ ٹائم بات وہاں پر سٹیل مناتا ہے اور اس کے باڈی پارٹس دیکھ کے اسے ایک سیک میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے جب ڈیڈ پول کی باڈی ہیل ہو جاتی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اب وہ اداس ایک کاؤچ پر لیٹا ہوتا ہے کہ تبھی اس کے پاس ٹیل مناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تم تو اتنے پاورفل ہو اور بنو بھی آج کے بعد یہی تمہاری فیملی ہے اور تم ہمارے ساتھ یہی پر رہو گے اس گھر میں دو لڑکیں اور ہوتی ہیں ایک بہی ٹینیجر جس کے چھوٹے بال تھے اور ایک پنک بالوالی لڑکی امسین یہاں سے دوسری طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم ایک یوچ آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی ایک آنکھ میں لیزر جیسا کچھ تھا اور اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی جب وہ اس گھڑی کو موف کرتا ہے تو وہ کہیں جگہ پر آ جاتا ہے وہاں گھڑے وہ دو آدمیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون سا سال ہے میں کس ویر میں ہوں لیکن اس سے پہلے کے بعد میں کوئی جبات دیتے وہ ان کو مار کر ان کی گاڑی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب سین دوبارہ سے وہاں شفٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ چاروں رہ رہے تھے یعنی دیڈپول سٹیل مین پنگ بالوالی لڑکی اور وہ ٹینیجر یہ سب اپنی ٹین کو ایکس مین کی ٹین کہہ رہے ہوتے ہیں اب ٹینیجر سٹیل مین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو بہت ٹرسٹ ہے نا دیڈپول پر مجھے تو ٹیڈپول بلکل بھی کانسسٹن نہیں لگتا ہے یہ کچھ بھی ٹھیک سے ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کبھی اس سے سائٹ کرنے کی ٹرائے کرتا ہے اور کبھی کچھ زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو ٹیڈپول فوراں سے بول پرتا ہے کہ تم لوگ پریشان نہیں ہو میں خود کو ٹھیک کروں گا میں جتنے دن اس گھر میں رہا میں نے بہت کچھ سیکھا اور ہم بہت اچھی ایکس منٹ ٹیم بنیں گے یہ بات سن کر سارے کافی خوش ہو جاتے ہیں سٹیل مین اسے اپریشیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے خوشی ہے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہم سین چینج ہوتا ہے ایک میوٹنٹ سکول کی طرف وہاں پر کچھ ایسے بچے تھے جن میں کچھ زیادہ ایبیلیٹیز تھیں جو کہ انسانوں میں نہیں ہوتی وہ بچے میوٹنٹ تھے اب اسکول کا پرنسپل جو کہ گلاسیس والا آدمی ہوتا ہے ان سب بچوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ چھیک ہے میں جانتا ہوں تم لوگوں میں ایبیلیٹیز ہیں لیکن تم لوگوں نے اس کو دنیا کے سامنے شو نہیں کرنا اور ان پر کنٹرول رکھنا ہے آپ پرنسپل ان میں سے ایک ہیلتی بچے کو سامنے سٹیج پر لاتا ہے اور سب بچوں کے سامنے اسے ٹورچر کرنے لگتا ہے وہ بچوں سے کہتا ہے کہ اگر اپنی ایبیلیٹیز کو کنٹرول نہ کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا تاکہ آپ یہ سیکھ لیں کہ کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے پتہ نہیں کہ ایسا سکول تھا یہ تب ہی ہم اس کٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ چاروں یعنی ایکسمنٹ ٹیم رہ رہی تھی تب ہی سٹیل مین ڈیڈپول کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور ہمیں اس جگہ پر جانا ہے اب جہاں مسئلہ ہوا تھا وہ اسی میوٹنٹ سکول کے باہر والا حصہ تھا جہاں پر وہ ہیلتی بچہ ٹورچر کیے جانے کے وجہ سے کافی تنگ آ چکا تھا اور باہر آ کر دو پولیس کارز کو ڈیمیج کر چکا تھا اس کی ایبیلیٹی تھی کہ وہ ہاتھوں سے آگ پھینک سکتا تھا اب جناہ وہاں پر یہ ایکسمنٹ ٹیم بھی پہنچا دیا اور اس بچے کو آرام سے روپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بچہ دیڈپول پر اور ان لگوں پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد پولیس اس کے گلے میں ایک ڈیوائز ڈال دیتی ہے اسی ٹائم ویڈ یعنی دیڈپول نوٹ کرتا ہے کہ اس کی کردن پر کوئی نشان ہے یعنی یہ بچہ ایسے ہی اگریسیف نہیں ہوا اس کے ساتھ ضرور کوئی سلم ہوا ہے تو دیڈپول بھی سکول کے پاکست آف پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پولیس اس کے گلے میں بھی وہ ڈیوائز ڈال دیتی ہے ان فیکٹ یہ ایسی ڈیوائز تھی جو کسی کی بھی سپر ایبیلیٹیز کو کنٹرول میں کر سکتی تھی جس کے گلے میں بھی یہ ڈیوائز ہوتی وہ اپنی ایبیلیٹیز کو ٹھیک سے یوز ہی نہ کر پاتا اور سب سے پیڑی بات یہ ڈیوائز خود سے اتر بھی نہیں سکتی تھی اب یہاں بھی اس ہیلتی بچے کو اور ڈیوائز کو ایک ساتھ ادھے میوٹنٹ سیل میں لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر اور بھی لوگوں کو پکڑ کر لے کر آیا گیا تھا اور انہیں سوٹ بھی پہنایا جاتا ہے جیسے کرمینلز کا ہو اچانک سی ویٹ یعنی ڈیڈپور کو درد ہونے لگتی ہے کیونکہ جب تک اس کی ایبیلیٹیز اس کے پاس تھی اسے اپنی کینسر کی ڈیزیز فیل ہی نہ ہوئی لیکن کیونکہ وہ اس کے گلے میں ڈیوائز تھی اور اس کی ایبیلیٹیز اس کے پاس نہیں تھی تو اسے کافی درد ہو رہا تھا کیونکہ اس کا کینسر واپس آ رہا تھا تو وہ ہیلتی بچہ بولتا ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنے لئے سٹیپ نہیں لیتے اچھا خاصا میں نے سٹیپ لیا لیکن پولیس نے آکے وہاں سب کچھ خراب کر دیا وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ سکول کا پرنسپل کتنا برا آدمی ہے اس نے مجھے اتنا ہمارا اتنا ٹورچر کیا اور جیسے ہی میں اس سیل سے نکلوں گا میں اسے مار ڈالوں گا اور اس کے بعد وہ دنوں کھانا کھانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ جیب آتنی آ جاتا ہے جو کہ لوگوں سے یوئر کا پوچھ رہا تھا اور اس کی آنکھ میں کچھ شمک رہا تھا وہ اس ہیلتھی بچے کی طرف پوائنٹ آٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ بچہ چاہیے ویڈ یعنی ڈیڈ پل کہتا ہے کہ میں تم اس بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا اور اسی کے ساتھ ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑتے لڑتے ڈیڈ پل کرل سے نیچے گر جاتا ہے اور شکر ہے کہ اس کے گلے سے وہ ڈیوائز ہٹ جاتی ہے اور اس میں اس کی آبیلیٹیز دوبارہ آنے لگتی ہے ان دونوں میں دوبارہ سے فائٹ ہونے لگتی ہے ویڈ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے تمہیں وہ بچہ کیوں چاہیے تو وہ آدمی اپنا نام کیبل بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے تم بتاؤ تم اس بچے کو جانتے بھی نہیں اور پھر بھی اسے بچا رہے ہو تو ویڈ کہتا ہے کیونکہ اس بچے کو یہ لگتا ہے کہ میں اسے بچاؤں گا اور مجھے اس کی ہپ نہیں توڑنی تب ہی ویڈ کو دیکھتا ہے کہ کیبل کی پاکٹ میں ایک بوم ہے تو اس بوم کو اس بلڈنگ میں ایکسپلوڈ کر دیتا ہے اور ویڈ اور کیبل دونوں ہی باہر آ کر دیتے ہیں ویڈ باہر پہ ہوش ہو چکا تھا تب ہی اسے خواب میں وینس آتی ہے جو اسے کرش دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی چیزیں تمہیں پاورفل بناتی ہیں اور تب ویڈ کو ہوش آ جاتا ہے وہاں سے ویڈ سیدھا اسی باہر میں جاتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں ایک بچے کو بچانا چاہتا ہوں تو اس کا باہر والا دوست کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک ٹیم بنا کر اس کو بچا سکتے ہیں وہاں پر وہی ٹیکسی ڈرائیر بھی ہوتا ہے اب ہم دوبارہ سے اسی ہیلتی بچے کو دیکھتے ہیں جو کہ بدک میوٹنٹ سیل میں ہی ہوتا ہے اور وہاں پر اس کی دوستی ایک کافی خطرناک اور کافی بڑے میوٹنٹ سے ہو جاتی ہے دوسری طرح فیٹ اس بچے کو بچانے کے لیے چھے لوگوں کی ٹیم بناتا ہے جس میں پانچ لڑکی اور ایک لڑکی ہوتی ہے ان سب کی الگ الگ ایبیلیٹیز ہوتی ہیں لڑکی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ہو بھی اپنی باتوں میں بساہ سکتی تھی ایک آدمی ایسا تھا جو کہ الیکٹرسیٹی کو کنٹرول کر سکتا تھا ایک آدمی ایسا تھا جس کے موں سے ایسٹ نکلتا تھا ایک ایسا تھا جو کہ غائب ہو جاتا تھا یعنی انویزیبل ایک ایسا تھا جو کہ اس دنیا سے نہیں تھا اور اس میں ایبیلیٹیز بھی اس دنیا کی نہیں تھی اور ایک موچھوالا آدمی جس کے پاس کوئی ایبیلیٹی نہیں تھی تو اسے صرف فارمیلیٹی کے لیے رکھ لیا گیا تھا دوسری طرف ہم کیبل کو دیکھتے ہیں وہ ویٹ کے بار والے دوست کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ میوٹن بچہ کہاں پر ہے ساتھ ہی ساتھ ویٹ چاہتا کیا ہے تو ویٹ کا وہ بار والا دوست کافی ڈر جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتیتا ہے اور یہ بھی کہ ویٹ کے کیا پلانز ہیں آپ ویٹ کو خبر ہوتی ہے کہ اس میوٹن بچے کو کسی دوسرے سیل میں شفٹ کر رہے ہیں تو اس کے پاس اچھا موقع تھا اس بچے کو بچانے کے لیے تو اپنی ساری ٹیم کو پیرا شورس پر لے کر اڑتا ہے اور ان پولیس کارز کا پیچھا کرنے لگتا ہے جس کے اندر وہ میوٹن بچہ تھا اس ٹیم میں سے صرف ایک ہی لڑکی ہوتی ہے وہی گھلی بالو مالی لڑکی کیونکہ پولیس کی کار میں بیٹھ جاتی ہے اب باقی لوگوں اس کار کے اندر جانا چاہتے تھے لیکن ان سے پہلے ہی کیبل اندر چلا جاتا ہے اور اس گھلی بالو مالی لڑکی سے لڑائی کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر دیڈ پول بھی آتا ہے جو کہ اپنی ساتھیوں بچا لیتا ہے دنی دیر میں اس میوٹن بچے نے اپنا گلاس چیمبر کھول لیا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اس میوٹن کو بھی بچا لیتا ہے جو کہ کافی جائن تھا اور اسے دوستی کر لی تھی اس نے وہ میوٹن بچہ جیسے ہی دیڈ پول کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جب مجھے بچانے کا ٹائم آیا تو تم وہاں سے بھاگ گئے اور اب آگئے ہو اب یہ میرا اچھا دوست بن چکا ہے اس جائن میوٹن کی درف اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جائن میوٹن دیڈ پول کی باڈی کے دو حصے کر دیتا ہے اور پھر وہ بچہ اس جائن میوٹن کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے اس کے بعد کرلی پالو مالی لڑکی آتی ہے اور ویٹ یعنی دیڈ پول کے دونوں حصوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے آپ ویٹ کو کر لے جایا جاتا ہے یہاں پر وہ بڑی عورت بھی ہوتی ہے اور یہاں پر ویٹ کافی فنی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگیں ری گرو کر رہی ہوتی ہیں جیسے کسی بی بی کی ہوں وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوں اور کب وہ اس بچے کو بچانے جائے تب ہی وہاں پر کیبل آ جاتا ہے اور اس سے آرام سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی سارے کنسرنس بتاتا ہوں میں کیوں نہیں اس بچے کو بچانا چاہتا اور تمہاری سوچ بھی غلط ہے جو تم سوچ رہے ہو کہ ابھی بھی تم اس بچے کو بچانا چاہتا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں اس بچے کو کیوں نہیں بچانا چاہتا تو سنو میں فیوچر سے آیا ہوں میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اور ایک بہت اچھی وائف ہے اب یہ بچے بڑا ہو کر مرڈر بنے گا اور میری فیملی کو مار ڈالے گا ابھی بھی وہ اس سکول کے پرنسپل کو مارنے جا رہا ہے اور کیا تمہیں لگتا کہ اس کے بعد اسے مرڈرز کرنے کی عادت ہو جائے گی ہرا سکتے ہو میں مانتا ہوں کہ تم کافی سٹرونگ ہو تو دیڈپل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہوں گا لیکن مجھ سے پرومس کرو کہ تم جاتے ہی اسے مارو کے نہیں بلکہ پیار سے سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات سمجھ لے اب ان دونوں میں ڈیل ہو جاتی اور بولو وہاں سے جانے لگتے ہیں وہ لو وہاں سے جانے لگتے ہیں تو راستے میں فیڈ ایکس من ہاؤس پر رکتا ہے جہاں پہ وہ سٹیل مین ہوتا ہے وہ اسے بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوتے میں نہیں آوں گا دیڈپل اور کیبل کے ساتھ وہ کرلی بالوں والی لڑکی بھی ہوتی ہے لیکن جب تک وہ پہنچتے ہیں تو اتنی دیر میں وہ بچہ اور چائن میوٹنٹ اسکول کے اندر جایا چکے ہوتے ہیں وہ بچہ اندر جا کر پرنسپل کو مار نہیں مالا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ چائن میوٹنٹ باہر آ کر اور لوگوں سے مقابلہ کرنے لگتا ہے لیکن ویڈ، کیبل اور وہ کرلی بالوں والی لڑکی مل کر بھی اس چائن میوٹنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تھے کبھی وہاں پر سٹیل مین آ جاتا ہے یعنی تھا وہ بھی دل کا اچھا کرنا چاہتا تھا وہ مدد لیکن اس میں سیلف رسپیکٹ تھوڑی زیادہ تھی جو کہ اچھی بات بھی ہے وہ آ کر اس چائن میوٹنٹ سے لڑنے لگتا ہے اور کرلی بالوں والی بچی سکول کے اندر چل جاتی ہے تاکہ اس بچے کو روک سکے وہ اندر چاہ کر پہنے تو سارے بچوں کو وہاں سے باہر نکالتی ہے اب کیبل اور ڈیڈ پول اس بچے کے پاس آتے ہیں باہر تیل مین کے پاس وہ ٹینیجر بھی آ جاتی ہے اور وہ دونوں مل کے اس چائن میوٹنٹ کو مار ڈالتے ہیں اور وہ بچہ پرنسپل کو اندر مار نہیں مالا تھا تو یہ دیکھتے ہوئی کیبل اس بچے کو مارنے لگتا ہے لیکن ڈیڈ پول اسے روکتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم اسے سمجھنے کا ایک موقع ضرور دیں گے اسے ایک چانس دیں گے اب ڈیڈ پول اس ہیلے بچے کو سمجھانے لگتا ہے کہ دیکھو اگر تم پرنسپل کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ تم لوگوں کو ٹورچر کرتا ہے تو تم بھی اسے مارنے کے بعد ایک مارڈر بن جاؤ گے اور کوئی تم اچھا نہیں سمجھے گا تو اس میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا اسے کے ساتھ وہ اس بچے کی طرف بڑھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ سے بچانا چاہتا تھا اس لیے تو یہاں پر آیا ہوں لیکن اس بچے کو ڈیڈ پول کی باتوں پر یقین نہیں آتا ہاتھوں سے آگ نکالتا ہے اور اسے زور سے پوچھ کرتا ہے جسے وہ دور جا کر گرتا ہے اب ڈیڈ پول جب کرتا ہے تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے وہ اپنے گلے میں وہی ڈیوائز پہن لیتا ہے سیلدی بچے اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں شک ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاؤں گا تو ٹھیک ہے میں نے ڈیوائز پہن لی میری ساری ایبیلیٹیز ختم ہو گئیں اب میں مر سکتا ہوں تو تم مجھے مار لو لیکن کے بلے سے کے ساتھ اس بچے کو شوٹ کرنے لگتا ہے اور وہ کولی چلاہ دیتا ہے لیکن تبھی بیش میں ڈیڈ پول آ جاتا ہے کولی اس کو لگ جاتی ہے یہاں پر ہیلدی بچہ فوراں سے ویٹ کے پاس باگ کر آتا ہے اور اسے سوری کرتا ہے لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی اب کیونکہ ویٹ یعنی ڈیڈ پول کے گلے میں ڈیوائز تھی تو اس کے باڈی پارٹ سیل نہیں ہو سکتے تھے اور اسی کے ساتھ وہ مر جاتا ہے مرنے سے پہلے وہ سب سے کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا میرا تم لوگوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا مرنے کے بعد وہ وینیسا کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وینیسا اسے گلے سے لگا کر کہتی ہے آخری چنس تھا جو کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی سے ملنے کے لیے رکھا تھا وہیں پر آ جاتا ہے جہاں پر ٹیٹ پول کو کولی لگنے والی ہوتی ہے کولی اسے وہیں پر لگتی ہے جہاں پر اس کی پاکٹ میں کوائن ہوتا ہے اور لگلی وہ بچ جاتا ہے تو ٹیٹ پول اب کیبل سے کہتا ہے کہ تم نے میری خاطر اپنا آخری چنس کیوں سایا کیا تو کیبل کہتا ہے جیسے تم نے میری ہیلپ کی ویسے ہی میں نے تمہاری ہیلپ کی تم نے اس بچے کو مرڈر کرنے سے روک لیا کا مطلب بڑا ہو کہ یہ میری بیٹی اور میری بیوی کبھی مرڈر نہیں کرے گا تو میری فیملی سیف ہے میں یہاں کچھ دیر انتظار کروں گا اور اپنی فیملی کے پاس واپس چلا جاؤں گا وہ سارے لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی بیچھے سے سکول کا پرنسپ لاتا ہے اور انہیں برا بھلا کہنے لگتا ہے ان کو بلیک مل کرتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا تب ہی ٹیکسی ٹوائیور وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مارو گے ہمیں اسے کے ساتھ وہ اپنی ٹیکسی اس کے اوپر چلا دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ لو میں نے تمہیں مار دیا اب مووی کی لاس ان میں ہم دیکھتے ہیں ان کی کیبل کی واج کو ٹینیشر اور وہ پنگ بالوں والی لرکی ٹھیک کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو ویٹ بھی یوز کرتا ہے وینیسہ سے ملنے کے لیے اسے کے ساتھ یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے